بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کو ہوتر رمید راجہ پروگرام پلے آن میں جی ناظرین آج میرے ساتھ جو کینکٹ ایکسپرٹ ہے بات کریں گے کل کے میچ کی جی کل پاکستان اور آسٹریلیا کا فرسٹ آڈیا ای تھا لاہور میں یہ میچ ہوا سب سے پہلے بات کریں گے ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ جس طرح کے بھی سیلیکشن کی گئی ایک آسٹریلیا ورلڈ کے ٹاپ مطلب رینک ٹیم کے اگنسٹ آپ ٹیم لا رہے ہیں اور اپنے ہوم گراؤن کا فائدہ اٹھانے آپ نے تو سب سے پہلے تو سیلیکشن کیسے کی گئی ٹیم ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے بہت سے اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں ایک تو پہلی بات یہ چیز کی جاری ہے کہ اگر شاداب خان انجر تھا تو اس کو آپ ٹیم کے ساتھ کیری کیوں کر رہے ہیں دوسرا پہلا آپ دیکھیں پہلا آپ کا میچ ہے اتنے سالوں بعد آپ کے ہوم گراؤن کے اندر اوڈیای میچز کھیلے جا رہے ہیں آپ شاہین کو آپ نے بٹھا دی ہے حسن علی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پچھلے چند میچز میں ویسی کار کردگی نہیں ہے وہ بلوہ دا بیلڈ ہے اس لحاظ سے پرفومنس نہیں ہو سکتا ہے میرے خیال سن کو بٹھا دینا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس وسیم جونئر بھی تھے جس طریقے کی ہٹنگ حسن علی کر سکتے ہیں تو وسیم جونئر بھی کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ٹیم سیلیکشن نہیں تھی چلے جی بات کرتے ہیں حسن علی کی حسن علی کی سیلیکشن پہ ہمیشہ سوالیں نشان رہا ہے اس پلئئر کو جو فارم میں نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے وہ نیٹ پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگائے دیکھیں جب پلئئر اپنی پریکٹس کو امپروو نہیں کرے گا تو وہ فیلڈ میں نہیں پرفوم کر سکے گا اچھا بات کرتے ہیں اپننگ کومبینیشن کی رزوان سب کو پتا ہے کہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ نہیں کھیلتا نہیں کھیل سکتا تو رزوان کو کھلانا چھٹے نمبر پہ یہ ایک حیران کن بات تھی اور شکیل سعود ایک ٹیسٹ پلئئر ہے اس کو او ڈی آئی میں لے کے آ جانا اچانک سے جس کو آپ ٹیسٹ نہیں کھلا رہے جو ٹیسٹ پلئئر ہے اس کو آپ ٹیسٹ میں سلیکٹ نہیں کر رہے میں ہیٹس اوف کرتا ہوں ٹیم سلیکشن پہ اس میں دیکھ سب یہ بات ہے کہ جب ہمارے ٹیم انگلینڈ گئی تھی وہاں پہ ساوش شکیل کا ڈیبیو کروایا گیا تھا اور وہاں پہ یہ ہارڈ ہیٹر بیٹس مین نہیں ہے بسیکلی ان کو میڈل آرڈر میں کھلانے کے لیے پرموڈ کیا گیا ہے لیکن میرے خیال سے وہ کمبینیشن ویسا نہیں بنتا اگر آپ اس کو ٹو ڈاؤن کھلا رہے تو پھر رزوان کدھر جائے گا رزوان تو اوپر کھیلنے والا ہے اگر بابر آزم پیچھے آ جائیں گے تو پھر اوپر کون کھیلے گا حالت یہ سوال یا نشان کچھ اڑتے ہیں ٹیم کمبینیشن کے اوپر ساوش شکیل کو ایک ایکسٹرا بیٹس مین کے اوپر کھلایا گیا تھا لیکن ہم دیکھیں تو ہماری بیٹنگ پرفومنس ویسی رہی نہیں حالانکہ ہم نے ایکسٹرا بیٹس مین کھلایا ویسی بیٹنگ پرفومنس میری باپ سنے جب ہمارے پاس بہت اچھی اپشن پڑے ہیں تو پھر ساوش شکیل کا ساوش شکیل کا کوئی بھی جگہ نہیں بندی تو اس کو کھلانے کا کوئی بھی جواب نہیں بنتا میرے خیال سے فخر زبان اوپننگ میں آیا نہیں چلا کوئی باپ نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھا اپنر ہے اب ساتھ میں بابا رازم یا رزوان کو اپننگ کرنے چاہیے امام کی اپننگ بھی مجھے سمجھ نہیں ہے آل دو کل وہ اچھا کھلا ہنڈرٹ کیا لیکن وہ ہنڈرٹ ٹیم کے کام نہیں آیا یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن جو امام ہے وہ بلکل ایوری شیک پلئر ہے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں لیکن میرے خیال سے اوڈی آئی کا وہ ایک اچھا پرفارمر ہے اور اچھا پرفارم کر رہا ہے اوڈی آئیز میں وہ ساری ففٹیز کو اس نے ہنڈرٹ میں چینج کیا بلکل اس کی آلماست ٹین ففٹیز اور ایٹ ہنڈرٹ ہے جو بشمول کل اس نے ہنڈرٹ چینج کیا لیکن کل اگر آپ سٹرائک ریٹ کی بات کی جائے تو ہمیں سٹرائک ریٹ تیز رکھنا چاہیے جیسے اس کمپیر ٹو ٹریویس ہیڈ ہے شاید ہمیں ہم نے بالکل ٹھیک رکھا ہمیں انہوں نے دھویا بہت ہمارے پاس بولر نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارا مین بولر شاہین افریدی بیٹھ گیا شاداب بیٹھ گیا سپن ہمارا جو ایک سٹرونگ پہل ہو ہے ہماری کرکٹ کا وہ شاداب سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا وائس کیپٹن ہے وہ اگر بیٹھ جائے گا تو ہماری بولنگ جو بہت زیادہ لاکھ لیکھ دیکھنا ہے بلکل ایسے دیکھیں جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے جب مین پلیئرز مین بولرز موجود نہیں ہوتے تو نیکس ٹیم کے اوپر ویسا پریشن نہیں آتا شاہین آپ کو بتا ہے وہ اس حوالے سے فیمس ہو رہا ہے کہ وہ ارلی سٹرائک ریٹ کرتا ہے ارلی سٹرائک کرتا ہے تو اس حوالے سے وہ نہیں تھا تو ٹریویس ہیڈ نے ہمیں دھویا اچھے طریقے جیلے جی ایک لمبے مارجن سے پاکستان ہارا لاہور میں ہوم گراؤنڈ میں اتنے ایسے بعد انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی اور شائکین ماہ یوس ہوئے ہار کے ساتھ اگلے میچ کے لیے کل کا جو میچ اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کون سی چینجز کرنے چاہیے میرے خیال سے تو شاہین کو بلکل واپس آنا چاہیے شاداب کو لازم آنا چاہیے شاداب وائس کیپٹن ہے ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں بہت اچھے ایک تو رزوان کو اوپر لے جانا چاہیے رزوان کو اوپر بھی آ سکتے ہیں فخر کو فارم میں آنا چاہیے فخر کو فارم میں آنا چاہیے لیکن ابھی فرسٹ میچ ہے وہ اچھی فارم میں تھا جس طریقے سے اس نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا ہے تو ہم امید کرتے کہ جو کل کا میچ ہوگا انشاءاللہ کمپیٹیٹیو ہوگا اور پاکستان انشاءاللہ بین کرے اچھا ایک جو بات جس کو بہت زیادہ سوشل میڈیا میں اٹھایا گیا وہ ہے بابا رازم کی ففٹی سیونٹی ٹو بالز پر ففٹی سیمن رن جو ٹیم کے کبھی کام نہیں آتا ایک اس وقت جب ٹیم کو ایک اچھے سٹائک کی ریٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بابا رازم اس طرح اور یہ ہمیشہ کہا گیا کہ بابا رازم نے جب بھی چیزنگ میں ففٹی یا سنچری کے وہ کبھی بھی ٹیم کے کام نہیں اچھا اس میں ڈاکر صاحب ایک بات ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں بابا رازم میں نو ڈاؤٹ چلیں آپ کی بالز زیادہ لے لیں اس کے علاوہ پیچھے چلا کون اگر وہ بھی اسی طریقے سے تیز سٹائک ریٹ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے دیکھیں میری باہت سنیں جب ایک سٹائک ریٹ اچھا ہوتا ہے پریشر کم ہوتا ہے ایسی ہے اور جب پریشر زیادہ ہوتا تو کوئی بھی نہیں چلتا کوئی بھی نہیں چلتا تو آپ اگر پریشر کریٹ کر کے یہ ایمیج چھوڑ دیں کہ دیکھیں ہم رکے ہوئے تھے چاہے سلو کھیل رہے تھے تو اٹلیس وکٹ تو رکی ہوئی تھی اس وکٹ کو ہم کیا کریں گے جب ہم ہار کی طرف جائیں گے آپ یہ دیکھیں نا اچھا ایک اور بات بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیل ہوئی تھی کہ کپتان کو چاہیے کہ دوستیاں کم نہیں بھائی دوستیاں کم نہیں بھائی یہ ٹیم سیلیکشن کے اوپر یہی تو سوال ہو گئے حسن علی کا ایک انٹری دوستی کی مجھ میں تھی ہے یہ جو ان کا روٹی گروپ ہے یہ ان کو تھوڑا سائٹ پر رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے چلیں گے ہم پھر امید کرتے ہیں اپنی ٹیم سے انشاءاللہ یہ کم بیک کرے گی نیکس اوڈیای کے لیے اچھا سکوارٹس کلیک کر کے اور ایک جو بہت بڑی خامی دیکھیں گئی وہ ٹاوس چیز کر ان کو بیٹنگ دینے کے دعوت آپ جب دیکھ رہے ہو کہ ڈے میں بال کا جو نظر آنا ہوتا ہے جو اس کا وہ سارا سسٹم مطلب وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ ٹاوس جیتے ہو تو آپ کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے جب آپ کے پاس اتنا اچھا اٹیک بھی نہیں ہے باولنگ اٹیک بھی نہیں ہے چلے جی نیکس میچ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ایک اچھے باولنگ اٹیک کے ساتھ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے ہماری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اٹلیسٹ ٹیسٹ نہیں تو اوڈیای سیریز تفنے نام کریں انشاءاللہ چلے جی تینکیو سو مچ آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ناظرین نے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بی امان اللہ موسیقی